تو میرے عزیزوں حقیقی بربادے کی وجوہات انسانی زندگی کی بدعامالی ہے اب ان مسائب سے اور اس بربادی سے روکنے کا ایک سب سے بڑا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وَسْتَقْوَلُوا أَمْوَاجِ الْبَلَاءِ بِدْرَاءِ وَالتَّذَرُرُوا وَسْتَقْوَلُوا أَمْوَاجِ الْبَلَاءِ بِدْرَاءِ وَالتَّذَرُرُوا اللہ کے سامنے گرگڑاؤ اللہ کے سامنے گرگڑاؤ اور دعا کے ذریعے آنے والے مسائب اور آفات کا راستہ رکھا جا سکتا ہے دعا کی احسیت اصلیہ کسی ہے اصلیہ کتنی اچھا کیوں نہ ہو لیکن جس کے ہاتھ میں اصلیہ ہے اس میں صلاحیت اور استعداد نہیں تب بھی اصلیہ اپنے فائدہ نہیں دکھا سکتا اصلیہ بھی بہت بڑیہ ہے اور جس کے ہاتھ میں اصلیہ ہے اس کے اندر بھی بڑی استعداد اور صلاحیت ہے لیکن درویان میں کوئی رکاوٹ ہے تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا تب بھی نشانہ اپنی جگہ نہیں پہنچے گا تو اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں پہنی چیز تو وہ خود دعا اس کا مضمون ٹھیک ہو اس کے الفاظ ٹھیک ہو اس کے اندر الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو بساوقات دوائی فائدہ دیتی ہے لیکن دوائی اس طریقے سے استعمال کی جائے جس طریقے سے طبیب نے بتائی ہے تب اس کا پورا نفع ہوتا ہے تو اسی طرح دعا کے الفاظ دعا کا مضمون کیسا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمدی کا نستغید یا حیو یا قیوم یہ اس کے اندر اسم آزم ہے اسم آزم ہے اللہ لا الہ الاہ والحیو القیوم اسم آزم ہے اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جس دعا میں اسم آزم ہوتا ہے اللہ اس دعا کو رضا نہیں فرماتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت غنون کی دعوت دعا یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے وہ دعا جو آپ نے مسلی کے پیٹ میں کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اس دعا کے ساتھ الفاظ لے کے آئے گا ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اللہ اس دعا کو رد نہیں کریں گے لا الہ الا انت سبحانک انکنتم منظالمین اب الفاظ بھی صحیح ہو اور ساتھ ساتھ دعا کرنے والا یعنی یہ اسلحہ چلانے والا وہ بھی اس کے اندر بھی استعداد ہو اور وہ استعداد کیا ہے اس کا دل اور اس کی زبان انگندر متوقعت ہو یعنی دل کے دھیان کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ ادعونی استجیب لکم تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا لیکن شرط کیا ہے اجیب دعا و ددانی اداد آنی فلی استجیبولی تمہارا یقین ہونا چاہیے تمہیں مجھ پر پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ جس ذات کے سامنے درخواست پیس کیا رہی ہے وہ ذات پوری قدرت رکھتی ہے میرے پر پوری شفقت رکھتی ہے میری بات کا پورا علم رکھتی ہے جس قدر دل کی یہ کیفیت یقین سے بھرے ہوگی اتنا ہی گویا کہ دعا کرنے والا استعداد موجود ہے دعا کا مضمون بھی ٹھیک ہو دعا کرنے والا بھی پورے یقین سے ہو لیکن تیسری بات بھی ضروری ہے تیسری بات بس اوقات دعا بھی صحیح ہوتی ہے دعا کرنے والے کے یقین بھی ٹھیک ہوتا ہے دل کی توجہ بھی ہوتی ہے اندر کی تواب بھی ہوتی ہے لیکن تیسری چیز رکاوٹ بن جاتی ہے درویان میں کوئی چیز رکاوٹ بن گئی کیا رکاوٹ بن گئی لکمہ حرام کھاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی ظلم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک شخص دور کا سفر کرتا ہے اور اس کا لباس اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے بال بکھری ہوئی ہے ہاتھ آسمانوں کے طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یارب یارب کہتا ہے لیکن کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا پہنہ حرام کا فہنہ یستجاب العزادک اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو بس اوقات دعا کرنے والا یقین سے کر رہا ہوتا ہے الفاظ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن کوئی گناہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے کوئی ظلم رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے کوئی قطع رحمی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے اس کی دل کا وسیعہ نکتہ جسے قرآن کہتا ہے کلا بل رانا کلا بل رانا وہ دل کا ران دل کا زن اس کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو دعا کی قبولیت کیلئی شرط ہے مضمون بھی ٹھیک ہو مضمون بھی ٹھیک ہو اور پورے یقین کے ساتھ دعا کی جائے اور ساتھ ساتھ اس بات کا احتمام ہو کوئی گناہ نہ ہو کوئی دل پہ گناہ کا کوئی سیاہ نکتہ نہ ہو جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے اس لئے حسن بصیر عمت اللہ علی فرما کرتے تھے کہ اگر آدمی نیک ہونا اور وہ تقین ہو تو پھر تو اس کی دعا اتنی بھی کافی ہے اتنی بھی کافی ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے اتنی بھی دعا کافی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہونا وہ متقین ہونا وہ پریزگار ہونا اور اگر امت اجتماعی طرح پر توبہ دعا کر رہی ہے اور توبہ کر رہی ہے اللہ کے طرف متوجہ ہے تو پھر یقین بھی ہونا چاہیے اور پھر ان گناہ اس سے دصبردار بھی ہونا ہوگا اس ظلم کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھڑنا بھی ہوگا پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور یہی ہمارے لیے ان حالات میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سلب ہے حفاظت کا اور ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ رب العزت ساری امت کو اس کا احتمام نصیب فرما دے دریعہ من کردے